بسم اللہ الرحمن الرحیم گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے حالیہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ میر کراچی وسیم اختر کی گاڑی جو ہے وہ اسلحے کے زور پر چھینڈی گئی اسی طرح سے ایک واقعہ بہاولپور میں بھی پیش آیا بہاولپور کے جو میر ہے ان کی گاڑی ان کے گھر کے باہر سے چوری کر لی گئی ہے اگر ہم کراچی والے معاملے کی بات کریں تو اس پر پوریس یہ کہتی ہے کہ سرکاری گاڑیاں چھینے میں بین سبائی کار لفٹر ایک گروہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے روحہ سال کے دوران اگر ہم تعداد کی بات کریں تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 968 گاڑیاں جو ہے وہ چھینی جا چکے ہیں جبکہ مختلف کار روائیوں کے دوران صرف اور صرف 420 گاڑیاں برامت کی گئی ہیں اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے وسیع مختلف آپ میر کراچی آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو آپ کی گاڑی کا بہت افسوس ہوا کہ جو چھین دی گئے لیکن سر ایک سوالیاں نشان یہاں پر یہ بھی اڑتا ہے کہ کراچی کے میئر محفوظ نہیں ہے تو عوام جو ہے وہ کیا محفوظ ہوگی کراچی کی عوام تو سر ویسے ہی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردی بھتا خوری اور جیسے جو واقعات ہیں جو مسائل جو ماضی قریب میں ہوتے رہے ہیں ہی ہوئی ہے سر تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ گاڑی میرے جو میرے سیکسٹریٹ ہے اس کی گاڑی تھی میرے ڈرائیور جو ہے وہ ایک کمرشل ایڈیا ہے ادھر کسی کام سے جائے اور تین لوگ آئے مسلہ اور انہوں نے اپنا کنز دکھا کے انتے گاڑی لے گئے اس طرح کا واقعہ ہے اور واقعی میں یہاں سٹیٹ ٹرائنز پڑھ رہے ہیں جس کا ستے باپ ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں اس پیشو کو سینیس لینا ہوگا کیونکہ یہ صرف چوری نہیں ہوتی ادھر جو کرائیم ہو رہا ہے اس میں اگر کوئی شخص کوئی شخص اگر جس کرتا ہے تو بولی مار دیتے ہیں بولی مار دی جاتے ہیں جان سے چلے جاتا ہے ایک موبائل کے پیسے یا ایک موبائل کے پیسے تو یہ بہت تیریسی سٹیٹ ہے اس کی روک تھام ہونی سے جب بکرائیت پہ جب بھی اید آتی ہے کوئی ایسے دن آتے ہیں تو انفلکس ہوتا ہے پورے پاکستان سے لوگوں کا جب بکرائیت پہ بھی انفلکس ہوا ہے جس میں مانگنے والے ہوتے ہیں اس آر میں ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے تو پھر اس کسیم بھڑ جاتی ہیں تو پولیس کو پہلے سے اس کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ جب اس کسیم کے اید آتے ہیں دن آتے ہیں تو اپنی سی آئی دی کا ہوتے آتے ہیں تو جا کے یہ قرائم جو ہے وہ کنترول کیا جا سکتا ہے ادروایز یہاں تین کروڑ کی آبادی ہے آفرت افری کا حالاند پاچ پچاس پرسند کسیم تو اس طرح سے ایشو کا دیrą لے ہوتا ہوتا ہے مسیح مقتر صاحب بلکل سکے کہہ رہے ہیں آپ ان کا صدباب تو ہونا چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کو ہم مس کر رہے ہیں کہ پچھلے ڈیر سال سے ہم نے دیکھا ہے کہ اٹھارہ سے اکیس گریٹ کے جو افسران ہیں ان کی گاڑیاں چھینی جا رہی ہیں چوری ہو رہی ہیں سر اس کے اوپر کچھ ایک ان بیلس نہیں کیا جا رہا کچھ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی مجھے ذرا گائٹ کر دیجئے گا کہ ان میں سے کون سا پوائنٹ ہو سکتا ہے سر مقاسد کی اگر ہم بات کریں کہ ان گاڑیوں کو چھیننے کے مقاسد کیا ہو سکتے ہیں سر ایک مقصد سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا ہے دہشت گردی کا بھی کوئی پلان ہو سکتا ہے لیکن ایک اور بڑی اہم بات یہ بھی کہ بیورو کریسی جو ہے یہاں کی سر اس کی کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے کہ وہ پرانی گاڑیاں جو ہیں وہ چوری کروا کے تو نئی گاڑیاں جو ہے وہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان کیسیز میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری گاڑیاں چھوڑی ہو جاتی ہیں تو سر اس کو فالو اپ نہیں لیا جاتا ان کی ریکاوری بہت مشکل ہوتی ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا میں سنگری نہیں کروں گا ہمارے پاس تو تنخوا دینے کے پیشے نہیں گاڑی ہم کھاں خریدیں گا میں نے اپنے لیے گاڑی نہیں کریتی دو سال ہوگے ہیں میر بنے وے میں اپنی پرائیوٹ گاڑی ہے پرسنل گاڑی ہے اور جہاں تک باردات ہیں بارداتوں کا پلکل ایسا ہے یہ پلینڈ ہوتا ہے ایک رو ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اس کے اس کو یہ ڈسوینٹل کر دیتے ہیں سیمی نوک ڈاؤن جتے کہتے ہیں اور اس کے پارٹس پیش دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا یا پھر دوسرے شہر ٹرانسفر کر دیتے ہیں اس کا وہاں بیشتے ہیں یا پھر اس کے کرتے ہیں اگر گرمنٹ کی نمبر پلیٹ لگی بھی ہوگی تو کرائیم کرنے کی یہ ٹوٹل گروہ ہیں جو کرمل ایکٹیوٹیز میں خاص طور پر اس چہر میں مرسب ایک اور بڑی اہام بات جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ یا تو اندرون سندھ اور بلوچستان منتقل کر دی جاتی ہیں سر اس کے قریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سرکاری گاڑیوں کو مختلف ناکوں پر چیکنگ نہیں کی جاتی سکتی ہے سر یہاں پر آپ لوگوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہاں اگر کسی کو ناکے پر روک لیا جاتا ہے تو سر وہ اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں پولیس بیچاری ڈرتے ہوئے چیکنگ کرنے کی بجائے سلیوٹ مارکر سر وہ پروٹکول دے کے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتی ہے سر آپ کے تعاون کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے بلکل اب ایسا پولیس کے جو آفیسل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا یہ جو وی آئی پی والا تلچر ہے اس کے طور پر خلاف ہیں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے ہر ایک کو ایک طرح سید کرنا چاہیے جیسے کہ پولیس آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بڑی جاڑی آئی گی اگر وہ بھی پہلا بیچارہ کیا کرے وہ بھی گھبرا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے سا سی مہم ہوگا مگر آپ ان کو سٹینڈ لینا ہوگا اگر سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے حالات پیتر کرنا ہے تو وہی سنہای جاتی ہے کہ اگر وہ حق پہ ہے پولیس بھالا اور کوئی ویالیشن کو روکنا چاہنا ہے اس کو پھر سٹینڈ لینا چاہیے ہو سکتا ہے اس کا خرحی ترانسفر کی ہو جاتا ہے مگر اس کو برداشت کرنا ہوگا یہ روایت جالی نہیں ہوگی اگر ہمارے سسٹم ٹھیک میں ہوتا ہے اچھا میر صاحب ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ دو سال پہلے جو ہے گاڑیوں میں ٹریکر لگانے کا ایک وزیراعلا کے جو انسپیکشن ٹیم ہے انہوں نے کی سفارش کی تھی لیکن وہ مشترد کر دی گئی تھی سر بیس سے تقریباً ساٹھ ہزار روپے تک اس کی قیمت ہے ٹریکر کی سر کروڑوں اور لاکھوں کی گاڑیاں چوری ہونے سے بہتر ہے کہ ان کے اندر جو ہے یہ سسٹم انسٹال کر دیا جائے لیکن اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے سر یہ بھی تو ریزنز ہے نا ہاں ہے بہت سارے ایڈیوں ٹریکر بھی ہونے چاہیے ہیں میں تو خیر اس پالیسی پر یہ خلاف ہوں افسر کو گاڑی کو ملنی ہی نہیں چاہیے پوری دنیا میں ہیتا نہیں ہوتا اگر کوئی گورمنٹ آفیسر ہے تو اس کو گاڑی نہیں ملتی ہے اس کو ایک کنونس آلاؤنس دے جاتا ہے اب وہ جانے اور کنونس آلاؤنس دے جانے اب گاڑی دینے کا مطلب ہے آپ نے ڈپارچمنٹ کے اوپر بوش ڈال دیا گاڑی کی منٹیننس وہ خراب ہو جائے تو اس کی منٹیننس تھی وہ ہی دارہ دے گا بلکل ٹھیک ہے سر پیسے ہی وہ ہی دارہ دے گا سر ہی کہہ رہے ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے نیو سے بات کی ہے اب ہم بات کریں گے اقیل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر بہاولپور ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر میئر جس نے ساری عوام کو پرٹیکشن دینی ہوتی ہے اپنے شہر کو جب وہ خود ہی محفوظ نہیں تو عوام اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھے گی سر یہ کیسے ہوا سارا واقعہ اور اب تک سر کیا تفتیش ہو سکی ہے بہت بہت شکریہ بہت اہم ایشو ہے جو آپ نے آج ہائی لائٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن پروٹیکشن انہ سنس جو میر نے دینی ہوتی ہے وہ ان کے بنیادی حکوب کی دینی ہوتی ہے میر کا کام ہے کہ وہاں ان کے علاقوں میں لائٹ لگوانا میر کا کام ہے کہ بیوزی کی سسٹم کو بیستر لکھنا میر کا کام ہے کہ کلین پرنکنگ وارٹر ان کا ان تک پہنچانا لیکن یہ لا انفرورسمنٹ ایجنسیز پر پولیس آدھی ہیں ان کا کام ہے کہ املاک کی پربندوں کی اور اس طرح چوری چکاری کو روکنا لیکن اس طرح کے معاملات پر آپ ڈائریکٹ آر پیو صاحب سے بات کر سکتے ہیں آئی جی پنجاب سے سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ کے پاس رائٹ ہے جی جی بالکل ہم نے بات کی ہے بڑتی ہوئی جو اس طرح کی چوری چکاری ہے یا ڈکیٹی ہے یا اس طرح کی وارد آتے ہیں اس طرح بڑی تشریح ہے ہمیں ہم نے لوکل اتورٹیز کو جو ڈی پیو آتے ہیں ان سے بھی بات کی ہے اور ہائر اتورٹیز کو میں نے لیکٹر لکھا ہے ایک الیکٹرک میر کے گھر کے باہر سے یوں گاڑی کا چوری ہو جانا یقینی طور پر بڑے اچھمبے کی بات ہے اور اس طرح کے واقعات ہیں ان سے نظریں نہیں چلائی جا سکتی ہیں یقینی طور پر یہ لا اینفورسمنٹ اجنسیز کی بلکل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جو ہے اپنی جو کاروائی ہے سر کوئی تحقیق ہو سکی ہے کہ یہ گاڑیاں جو چوری ہوتی ہیں سرکاری گاڑیاں ان کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے اس معاملے پر ابھی تحقیق آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ اکیل نجم حاشمی صاحب آپ موجود تھے آپ نے اپنا موقع بھی دیا ناظرین اگلا ٹاپک شامل کریں گے خائبر پختونخواہ جہاں پر پی کے تائیس شانگلہ میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے آپ کو یہ بتائیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ لوئر دیر میں جب دو ہزار تیرہ کے بعد زمنی الیکشن ہوا تھا سراجالحق صاحب کے حلقے میں جب وہ سینیٹر بنے تھے اس میں خواتین نے ووٹ کاس نہیں کیا تھا جس کو مدے نظر رکھتے ہوئے دو ہزار سترہ میں جب انتخابی اصلاحات بل میں یہ رول سامنے آیا کہ اس حلقے میں خواتین ووٹر کی نمائندگی وہ ٹین پرسنٹ نہیں ہوگی وہ الیکشن معتل ہو جائے گا ایسے علاقوں میں جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پی کے تائیس شانگلہ میں پولنگ کا عمل جو ہے وہ اس وقت جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاکت یوسف زئی صاحب پاکسین تحریک انصاف سے آپ کا تعلق کے وقت کا بہت شکریہ اور ساتھی ساتھ احمد بیلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی بھی رائے لیں گے اینالیسٹ ہیں شاکت یوسف زئی صاحب فرمائیے گا کہ ایسے علاقوں میں وجہ کیا ہوتی ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں سے کیوں نہیں نکل سکتی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کیا انہیں اویرنس نہیں ہے یا پھر وہاں کے جو مردوں کا ہے وہ ان کے اوپر کوئی پریشر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن رہے ہیں دیکھیں میرے خال سے جو باربن ایریہ اس پر زیادہ رونر ایریہ کی خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ وہ جا کے ووٹ پول کریں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہاں پر پیسلیٹیز کو دیکھنا پڑے گا یہاں پہ کلچر ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ پردے والی خواتین ہے وہ کہتی ہے ہم پردے میں جا کے ووٹ ڈال سکتے ہیں اب انہوں نے جو کیا ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک سو پینٹیز میرے پولنگ سٹیشنز ہیں اس میں نائنٹی نائن جو ہیں وہ خواتین ایک سکول ہے ایک گیتے اس سے کھڑے رہتے ہیں اس میں خاتون کو اندر جا کے ووٹ پول کریں وہ گو کے اندر بہت انگ ہیں لیکن اس کو جانا ہی کی راستے میں گزرنا پڑتا ہے خواتین جو ہے وہ الیکچنٹ ہوتی ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہاڑی ایریا ہے میرا پورا ایریا جو وہ پہاڑی ہے پہاڑ پہ دس گھر ہیں ان کو دوسرے پہاڑ پہ جانا پڑتا ہے ووٹ ڈالے کے وہاں راستہ نہیں ہے لیکن صرف میل تو چلے جاتے ہیں مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں یہاں پر ایشو صرف خواتین کا ہے اگر مرد حضرات خود جا رہے ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے تو وہ اپنی خواتین کو ساتھ لے کے کیوں نہیں چلتے پھر میری بات سنے آفائے تو پہاڑ بھی نہیں چل سکیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہاڑ سے اترنا پھر دوسرے پہاڑ پہ چڑھ کے وہ کھاڑنا یہ بہت مشکل عمل ہے خواتین کے لیے بات تو یہ ہے کہ ستر سال ہوئے پاکستان کے سڑکیں کیوں نہیں بنیتے ہیں اگر کچھے سرکے ہیں تو دو سو روپے ایک طرف سی ٹکٹ دو سو روپے دوسری طرف سی ٹکٹ تو حکومت کیا فیسلیٹ کر رہی ہے مصلاب حکومت کیا کر رہی ہے میں جب بتا ہے یہ الیکشن کمیشن میں کیا انکتظامات کے ساتھ ہے ٹھیک ہے شاکت جیسی صاحب ہم احمد بلال صاحب کی جانب لے کے چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا احمد بلال صاحب آپ جو شاکت جیسی صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہلکے ہیں ان کا جو ایریا ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ سا ہے کہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی پہ پہلے نیچے اتریں پھر چڑھیں اور جو کرائے ہیں وہاں پر وہ بھی بہت زیادہ ہیں سڑکوں کا نظام بہتر نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں بنیادی وجہ یہی ہے کہ خواتین ووٹ پول نہیں کر سکتی وہاں پر یہ بھی ان بنیادی وجہات میں سے چند ہے یہ مکمل کہانی تو نہیں ہے لیکن یہ بہرحال ایک اہم فیکٹرز ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شاکت کی عصف زہی صاحب کہ وہاں کی جو کلچرل روایات ہیں وہاں کے جو پردے کی روایات ہیں اور پھر وہاں پہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی مشکلات ہیں یہ سب اپنی جگہ بجا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ یہ انہی وجہات سے نکلی ہوئے ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ خواتین آپ بھی نہ لے کے جائیں تو ہم بھی نہیں لے کے جاتے مازی میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگز ہوتی رہی ہیں مختلف پارٹیوں کی جن میں سے کچھ پارٹیاں تو سو کال پروگرسیف پارٹیاں بھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتی رہی ہیں انڈرسٹینڈنگ کی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے اندر یہ احساس ہے کہ عورتوں کا اس قسم کی ایکٹیوٹیز میں شریک ہونا کو زیادہ ضروری رہی ہے بلکہ اڈوائزیبل نہیں ہے تو وہ اس کو انکریج بھی نہیں کرتے بلکہ ڈسکریج کرتے ہیں لیکن اب یہ جو شرط آگئی ہے قانون کے اندر یہ ہمارے لیسٹیٹرز نہیں لے کے آئے ہیں یہ ہمارے پولٹیشن ہی لے کے آئے ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے بعد یہ ضروری ہو جائے گا کہ آپ کم از کم دس پرسنٹ تو خواتین موجود ہوں اگر نہیں ہوں گی تو جیسے شوکت یوسف ضری صاحب جیت گئے تھے لیکن ان کو دوبارہ الیکشن لڑنا پڑا کیونکہ خواتین کے ووٹ پر اور دس پرسنٹ سے کم تھے تو یہ بہت اچھی بات ہے اسے چیزیں تبدیل ہوں گی آئندہ مستقبل میں میرے خیال پہ ٹھیک ہے اچھا شوکت یوسف صاحب ہم نے دیکھا کہ پچیس جولائی کو جو ایلیکشن ہوا جو موطل کر دیا گیا اس میں آپ نے تقریبا سترہ ہزار تین سو نینانوے ووٹ لیے کامیاب بھی آپ ہوئے آپ خواتین بھی ووٹ پول کریں گے تو سر کوئی افیکٹ پڑے گا کوئی اثر انداز ہوگا یہ بھی آپ کی ایلیکشن پر نہیں دیکھیں میں تو کوشش تو میں نے پہلے بھی کی تھی خواتین کو ابھی بھی دفع بھی کیے اصل ایسو یہ ہے کہ جو کروڑوں روپے کھا رہی ہیں جو بڑے بڑے شہروں میں بیٹھ کر خواتین کی بات کرتی ہیں وہاں پہ ٹھیکھیں مار رہی تھی کہ خواتین کو کیوں نہیں ووٹ کا حق دیا گیا بات یہ ہے کہ ان کو آکے یہاں اویرنس بنانا پڑے گا دیکھیں آپ سڑک نہیں ہیں دو سو روپے میں نے اس سے کہا یہ بڑی وجہ ہے ایک غریب آدمی چار سو روپے خاتون کا دے گا چار سو اپنا دے گا آٹ سو وہ میرے لئے کیوں نہیں جب میں اس کو پانی نہیں دے سکا جب میں ستر سالوں میں سڑک بنا کے نہیں دے سکا میں سنو نہیں بنا کے دے سکا میں نے تو ایک جہات کی اہمہ یہاں پہ آکے الیکشن لڑ کے پہلی دفعہ تمہیں بغیر پرسوں سے الیکشن لڑوں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے جو لوگ لڑتے تھے وہ کروڑا روپے چھپ سن کروڑے سے زیادہ اس پتہ سے لگے ہیں لوگوں کے میرے تو چھار لاکھ سی آزار روپے شاید اس دفعہ میرے تیر لاکھ کے پونے دو لاکھ روپے لگے میرے تو پیسی نہیں لگے یہ اتنے بڑا انقلاب میں لے کر آئے ہوں کہ لوگوں کے حویر نے سکریٹ کر دی ہے میں نے میں تو اپیل بھی کر رہا ہوں خواتین سے روز آنا کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ جو انجیوز سیخے مار رہی ہیں جو پیسے کھا رہی ہیں جو کہتے ہیں کہ خواتین کو حق دینا چاہیے ان میں سے کون سی انجیوز شانگلہ میں آئی ہیں اور انہوں نے بات کیے خواتین کی اب وہاں دیکھو نا کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے اور پیسی میں اور میریٹ میں بیٹھ کے جو ہیں باتیں کرتی ہیں کہ خواتین کو حق دینا چاہیے تو ہم تو اس کے حق میں ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں احمد بلال صاحب کے سامنے رکھوں سر اویرنیس کی بات یہاں پر ہو رہی ہے ایک پوائنٹ تو یہاں پر یہ بھی ہے کہ خواتین کو اویرنیس نہیں ہے ووڈ کی اہمیت کیا ہے ان کا ووڈ کتنی اہمیت رکھتا ہے ایک ایک ووڈ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے چاہے وہ خاتون کا ہو چاہے وہ مرد کا ہو تو سر اس اویرنیس کے اوپر موجودہ حکومت کو یا الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے آپ کے نظر میں دیکھئے یہ جو اویرنیس کا معاملہ ہے اس میں اینجیوز کی بھی ذمہ داری ہے اور اینجیوز میرے خیال میں ذمہ داری کو کافی حد تک پورا کر بھی رہی ہے میں نے اس علاقے میں کام نہیں کیا میں گراس پوٹس پہ ہماری آگنیزیشن کام بھی نہیں کرتی لیکن جو آگنیزیشن جن کے بارے میں میڈیا سے پتہ چلتا رہتا ہے وہ دشوار کام ہے لیکن وہاں پہ اینجیوز نے کام کیا ہے اور جو بھی اویرنیس آئی ہے اس پر بھارہ ان کا ایک قصہ ہے لیکن لوگ جواباً یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب یہ پچھلے پانچ سال میں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راستے نہیں ہیں اور سرکے نہیں ہیں تو پچھلے پانچ سال میں حکومت کیا کر رہی تھی وہ سرکے اور راستے کیوں نہیں بنا رہی تھی تو میرے خیال میں بجائے ہم اس کے ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے ہیں میخل آپ ملجل کے یہ کام کریں الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے انجیوز کا بھی یہ کام ہے لیکن سیاسی پارٹیوں کے سب سے بڑھ کے کام ہے کیونکہ سیاسی پارٹیاں جتنی گراس روٹ میں ان کی پہنچ ہوتی ہے کسی انجیو کی نہیں ہو سکتی لیکن یہ بھی درست ہے کہ انجیوز کو تو پھل بھی فنڈنگ مل جاتی ہے سیاسی پارٹیوں کو کوئی فنڈنگ نہیں ملتی انہیں خود اپنی فنڈنگ ریز کرنی پڑتی ہے تو ان کا بھی یہ مشکل کام ہے تو یہ سارا کام بڑا مشکل ہے یہ مل جو کے کرنا چاہیے بجائے اس کے کام میں ایک دوسرے پر الزام لگاتے رہے ہیں یہ کام کریں آپ پرشش کریں کہ وہ آنے والے دنوں میں ایک منہ مجھے دیں جی 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 شاکست سر کوئی مشکل کام نہیں ہے میں نے دفت دنوں میں اتنی اویرنس کریٹ کی کہ یہ کہہ رہا ہے انجیوز کام کر رہی ہے ایک انجیوز کا نام تو بتا جانا بلال صاحب میں تو آپ کی انجیوز کی واپسی کر رہا ہوں آپ کا کام الگ ہے لیکن جو انجیوز سواتین کے نام پر لوٹ مار کر رہی ہیں ان کے مجھے نام تو بتا جانا کس انجیوز نے یہاں کے کام کیا ہے ٹھیک ہوگا سر بلکل پولٹیکل پارٹیز کا بھی گناہ ہے ٹھیک ہے سر اور سب کو کام کرنا چاہیے سر اب تو زیمداری سر جو ہے اگر آپ جیت جاتے ہیں تو سر یہ ذیمداری بھی ترپر ہوگی وہاں پر اویرنس کریٹ کرنا ہے یا وہاں پر راستے بنانے ہیں یا وہاں کی عوام کو شعور دینا ہے بہت شکریہ شاکت یوسیف صاحب آپ کا بھی احمد بلاد و عبوب صاحب آپ مرسط موجود تھے اگلی سٹوری شامل کریں گے سندھ کا شہر ہے دادو جہاں حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے عربوں روپے بجٹ ہونے کے باوجود بھی جدید دور میں کئی سال گزر گئے ہیں لیکن وہاں پر نہ تو کروسنگ پول ہیں نہ راستے ہیں کوئی پروپ پر نہ کوئی گلیاں جو ہے وہ بن سکی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر دو سو پچاس سے زائد گاؤں کے ذریعی زمین سے رابطہ جو ہے وہ بھی منقطع ہے ہمارے نمائندے امداد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس تمام تر معاملے پر بات کر لیتے ہیں امداد بتائیے گا عام طور پر یہاں جو ہے وہ اس طرح کا شکوہ سامنے آتا ہے کہ بجٹ ایشو نہیں ہوتا پیسے نہیں ہے وسائل نہیں ہے وفاقی حکومت تعاون نہیں کر رہی ہے اب تو سب کچھ ہے پھر کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے پھر بد انتظامی کیوں ہے یہاں پر جی بالکل پپلز پارٹی کو تین مرتبہ ان لوگوں نے ہیٹرک کیے جتنے ترکیاتی کام آپ دیکھتے ہو پپلز پارٹی کے دور میں دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ دو ہزار آٹھان چل رہے ہیں دو ہزار آٹھ میں جو بھی ان لوگوں نے سڑکیں بنائیے دو ہزار تیرہ میں وہی سڑکیں رپیرنگ ان لوگوں نے دو ہزار تیرہ میں کیے وہی سڑکیں دو ہزار آٹھارہ میں ان لوگوں نے کیے چار سو ملین بجٹ ہونے کے باوجود بھی دادو شہر کی اور گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے آپ کو میں بتاؤں دادو شہر دادو جو ظلہ ہے اس کے چار تحصیلیں ہیں جو ہی دادو کینشاہ اور مہر جو ہی کے علاقے ہیں اس میں آپ جاؤ گے اس میں دیکھو گے اس کی جو ہے سڑکیں یا پولے ہیں اس کے ابھی بھی تک ان لوگوں نے بنائی نہیں ہے مگر کاغذوں میں جو ان لوگوں نے وہ مکمل کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کینشاہ پہ آو گے کینشاہ پہ دیکھو گے کینشاہ بھی بھی سیم وہی مسئلے ہیں کاغذات میں مکمل ہیں یہ تمام منصوبے جی جی بالکل کاغذات میں مکمل ہیں ان لوگوں نے مگر وہاں جو اندرس پارٹی وہاں جائیں گے وہاں وہ چیزیں بنی ہوئی نہیں ہے دوسری جانب کے میں آپ کو یہ بتا ہوں مہر اگر مہر کی بات کی جائے تو وہاں فیاض بھوٹ ہے پیپلز پارٹی کے منسٹر پہلے جو سابق منسٹر رہ چکے ہیں اس کے فرید آباد آپ جاؤ گے شاہ گدھوڑے جاؤ گے فیاض کے اپنے علاقے اپنے علاقے تو ان کے بنائے ہوئے ہیں روڈ رستے گلیاں بنائے ہوئے ہیں مگر جو دوسرے علاقے ہیں دوسرے گاؤں ہیں وہاں ان لوگوں نے وہی درانداز کیا ہوا ہے اچھا امداد ہی بھی بتائے گا وہاں کی جو حکومت ہے ایم پی ایم این ایز ہیں ان کا کیا موقف ہے اس پر جی میں نے کئی مطبع کوشش کی ہے وہاں دادو کا جو انجنئر ہے بدر آباسی اس سے میں نے کئی مطبع کوشش کی ہے بات کرنے سے مگر اس نے اپنا موقف دینے سے انکار کر دے اور کئی مطبع میں اس کی آفیس گیا ہوں آفیس تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے گھر پہ ہی ہوتے ہیں زیادہ تا جو ٹھکے دار ہیں ان کے من پسد وہاں بلا کے وہاں ان کو اپنے ٹھکے دیتے ہیں اسی سے ہی وہ کام چلاتے ہیں اور ایم پی ای ایم این اے کی اگر بات کرو تو ایم پی ای ایم این اے صرف ایک یہ جس سے میرے پیر مجیب الحق اس سے میں نے کافی مرتبہ بات کی ہے اس نے مجھے گائیڈ کی ہے کافی مرتبہ اس نے اپنے علاقے میں بتائے بھئی میرے یہاں علاقے یہ چیز ہوئے یہ چیز ہے باقی جو علاقے وہاں تو بس اللہ ہی جانے کوئی کام نہیں ہوئے ہیں یعنی کہ پیسے بھی ہیں بجٹ بھی ایشو ہو جاتا ہے وسائل بھی ہیں لیکن کام نہیں ہو پاتے ہیں ٹھیک ہے امداد خوش بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپریٹ کیا ہے ناظرین ایک بریک لے لکھوا جب ہم واپس آئیں تو اگلی سوری شامل کریں گے ساتھی رہیے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین خبر شامل کرتے ہیں آریف والا سے جہاں پر تیسیل ایڈ کوارٹر اسپتال میں ڈاکٹرز اور دیگر عملے کی شدید کمی کمی ہے جس کے وجہ سے شہری دہرے عذاب میں مبتلا ہے جس کے باعث بیماری کے ستائے جو مریض ہیں وہ بچارے کیا کریں وہ درجہ چہارم کے ملازمین کے روپ میں سرکاری اتائیوں سے علاج موالچہ کرانے پر مجبور ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب ڈاکٹرز نہ ہو تو ان کی جگہ پر نرسز جو ہیں وہ دیکھتے ہیں پیشنٹس کو مریضوں کو لیکن یہاں پر نہ ڈاکٹرز ہیں نہ نرسز ہیں نہ کمپارڈر ہیں کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہوتا لیکن عوام بچاری وہاں پر اپنی بیماریوں کو لے کر آتے ہیں دھرے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہاں پر جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں وہی ڈاکٹر بن کے ڈاکٹرز کے روپ میں نرسز کے روپ میں وہی پیشنٹس کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں اور جہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ساتھ میں عارف والا ہے یہ جہاں پر ہمارے نمائندے سفدر سکھیرہ ہماری جات موجود ہیں انہیں کہ لیتے ہیں سفدر سکھیرہ اصل میں یہ معاملہ ہے کیا بتائیے گا جی بلکل میں اس وقت تحصیل ہیڈکوارٹر اسپال عارف والا میں موجود ہوں یہاں کی صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے وہ میل فی میل ڈاکٹروں اور دیگر پیرا میڈیکل سٹاف کی جو ہے وہ شدید کمی ہے جس کے بعد جو مریض اور ورسہ ہیں وہ شدید ذہنی عذیت سے دوچار نظر آ رہے ہیں یہاں پر مریضوں کو جو ہے وہ گھنٹوں کتاروں میں لاکر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں مریض کھڑے کھڑے جو ہے وہ اپنی ذہنی مریض بن جاتے ہیں یہاں پر شہریوں کی جانب سے یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو ڈاکٹر یہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں وہ مریضوں کو چیک کرنا تو دور کی بات ہے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتے اور پھر یا تو وہ انہیں بغیر چیک کیے اور عدویات لکھ دی جاتی ہیں یا پھر دوسرے شہر کے اسپتالوں میں جو ہے وہ ریفر کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خصوصاً ایمرجنسی وارڈ میں ڈیوٹی پر جو ڈاکٹر جو موجود ہوتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر جو ہے وہ آرام کرتے دکھائی دیتے ہیں اور جو سینئر ڈاکٹروں کا کام ہے ان کی جگہ جو ہے وہ ڈیوٹی جو ہے وہ یہاں کے درجہ چہارم کے جو ملازمین اور خاک روب یا وارڈ وہ آئے جیسے عطائی جو ہے وہ سر انجام دیتے نظر آتے ہیں ایسے میں مریض جو ہے وہ صحت یاب ہونے کی بجائے مزید بیماری پساتھ لے کر جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں اس حوالے سے جب ہماری ایم ایس اس اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر روف علوی سے بات ہوئی تو انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیتے ہوئے جو ہے وہ ٹھوس کوئی بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اپنا موقف نہیں دیا اور یہاں پر شہریوں کا کہنا ہے کہ سابقہ حکومتی دور میں صحت کے حوالے سے جو ہے وہ صرف بڑے بڑے جو ہے وہ صرف دعوے ہی کیے جاتے رہے ہیں لیکن اب انہوں نے نومتخب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہسپتال کے جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیا جائے یہاں پر ڈاکٹروں کی جو تعداد ہے وہ پوری کی جائے پوری کی جائے تاکہ وہ بہترین طبیس حولیات سے مستفید ہو سکی بہت شکری در سکھیرہ آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال سے اگاہ کیا اس طرح معاملے پر ہمیں جوائن کیا ہے اسسسنٹ کمیشنر عارف وارا ابتخار بلوچ صاحب ہمارے صحت موجود ہیں سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے سنا ہوگا سر ایمرجنسی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز چھوڑ کر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور عوام جو ہیں وہاں کے درجہ چہارم کے ملازمین جن میں خاکروب بھی آتے ہیں صفائی والے لوگ بھی آتے ہیں ان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں سر اصل معاملہ یہاں پر ہے کیا ٹی ایچ کیو میں ڈاکٹرز تائیوناتی نہیں کیے گئے یا پھر گھوست ہیں یہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ میں مثلت بات چیک کرتا ہوں جب میں جاتا ہوں تو وہاں ایمرجنسی میں ڈاکٹر مولید ہوتا ہے لیکن یہ شکایت واقعی ہے کہ وہاں پہ درجہ چہارم کے لوگ کام کرتے ہیں لیکن کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ شارٹیج ہے واقعی شارٹیج ہے سٹاف کی بھی شارٹیج ہے ڈاکٹرز کی بھی شارٹیج ہے تو اس کے لیے ہم نے بیسی صاحب کی اساست سے لکھا ہوئے گورمنٹ کو یہ شارٹیج دور کی جائے تو رہا میڈیسن جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں لائن میں لگنا پڑتا ہے وہ واقعی میں بھی گیا تھا میں نے کوشش کی ہے کہ فارمیسی کے اس کے زیادہ بوسٹ بنائے جائیں پہلے دو ہیں ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چار بوسٹ بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو جلدی میڈیسن مل سکے باقی رہا آپ نے کہا کہ باہر سے میڈیسن یہ واقعی مجھے شکایت ملی تھی ایک دفعہ میں نے چیکھ کیا تھا تو فلیجل بھی میڈیسن ان کے پاس آویلیبل نہیں تھی اور فلیجل بھی باہر سے لائے لگا رہے تھی پہ ڈی سی صاحب کا کوئی ریسپونس آتا ہے یہ جی ریسپونس اس کی سی او صاحب نے ان کی انکواری لگائی ہے ان کے پاس پہ کر رہے ہیں اور میڈیسن انشاءاللہ سب کی جہاں سے بھی سر جو ریاکشن آتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ متعلقہ لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو یا تو معتل کر دیا جائے یا انہیں کوئی وارنگ دی جائے اس طرح کو کوئی ریاکشن نہیں آیا ایسا کوئی ریاکشن نہیں آیا سر اس کی کیا وجہ ہے سر اس کی کیا وجہ ہے عوام جو دورے عذاب میں مبتر ہیں سر نہ ڈاکٹرز ہیں نہ نرسز ہیں اور اوپر سے پتھیکٹک صورتحال یہ ہے سر کہ وہاں کے جو ملازمین ہیں وہاں کے جو خاکروب ہیں درجہ چہارم کے جو لوگ ہیں وہ انٹیٹین کر رہے ہیں سر مریضوں کو وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے آتے ہیں وہ بلکل اسی طرح ہے میں جب بھی جاتا ہوں تو اس کو دکٹر آویلیبل ہوتا ہے میں نے آج سے جانا ہے چھے وجہ شام سر یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے آج شام چھے وجہ جانا ہے ابھی آپ اچانک دورہ کریں وہاں پر آپ کو پتا چلے کہ ایک عام شہری ایک عام مریض کی ایسی سے وہاں پر جائیں شاید آپ کو پتا چلے کہ وہاں پر کیا مسائل ہیں میں نے اید والے دن اید والے دن سرپرائز وزیٹ کیا تھا الانگ ڈی ای ام او دی ای ام او وہاں واقعی انٹینند ایک پیشنٹ تھا جس کی میں نے کمپلینٹ ہی تھی ان کی رائٹ نہیں اور دوسرا ایک بندے کہ انہوں نے باہر سے فلیجل لاؤ کے لگائی اس کی بھی کمپلینٹ ہی تھی جس کیوں پر انکوائری ایم ایم ایس کی چل رہی ہے اور انشاءاللہ پوزیٹیو رسپونس آئے گا سر ایم ایم ایس سب کیا کہتے ہیں اس معاملے پر وہ مانتے ہیں کہ یہ مسائل ہیں یہاں پر ہاں ہاں بلکل مانتے ہیں مانتے ہیں بکم جی ان کی اپنی نائل یہ باروش کی اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دے کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے افتخار بلوچ سب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا نایس سوری شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ڈیرہ سر کی تھانہ کی حدود ہے غوث بخش نندوانی جس میں نامعلوم افراد نے دشمنی کی بنافر مشکلی کے طلاب میں زہر ملا دیا اور جس کی وجہ سے کئی ساری مچھلیاں جو تھیوں سالات کی وہ مر گئی اور متاثرین اس حوالے سے احتجاج بھی کرتے رہے اور اس پر ہمارے نمائندے سبحان خوصو ہمارشت موجود ہے ان سے اپڈیٹس لے رہے ہیں سبحان بتائیے کہ یہ مواملہ ہے کیا کتنی بڑی تعداد تھی مچھلیوں کی اور زہر کیوں ڈالا گیا کیا لڑائی جھگڑا تھا اور کچھ تائین ہو سکا ہے ملزیمان کا یہ کشورٹ ڈسٹر کا علاقہ ہے دیرا سرکی تھانہ کی حضورت ہے وہاں نوائی گاؤں گھوست پک شردوانی وہاں پر جو ہے نامعلوم افراد نے ایک مچھلی کا طلاب تھا جس میں بڑی تعداد میں تقریب مچھلیاں تھی تو اس میں زہر ڈالا گیا ہے زہر کے باعث جتنی بھی مچھلیاں تھی ہزاروں کی تعداد میں اس میں مچھلیاں وہ مر گئی ہیں ان کے جو متاثرین تھے انہوں نے احجاج کیا انہوں نے انزام لگایا کہ کسی جو ان کے پڑوز کے کچھ افراد تھے خاندان کے انہوں نے زہر ڈالا لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ قبائلی مختلف اگر وہ اس وقت انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کروئی بیری جب دیرا سرکی تھانے سے پولیس سے بیری بات تو پولیس کا یہ کہنا تھا کہ اب تک ہمارے پاس کوئی مقدمہ درج کروانے نہیں آیا اگر کوئی ہمارے پاس مقدمہ درج کروانے آیا تو ہم مقدمہ بھی درج کریں گے اور ملزمان کی گرسائی کے لئے کوشش بھی کریں گے لیکن جو متاثر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس لئے مقدمہ درج نہیں کروا رہے کسی پہ مقدمہ درج کروا لیا کل یہاں پر یہ ہوتا ہے زہر ڈالا کسی لیکن کشمو ڈسٹنگ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس پہ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہونے کے پاس یہاں پر مچھدی کا بہت سندھ جہاں پر مچھدی کا بڑا کاروبار ہوتا ہے یہاں پر بڑے بڑے مچھدی کے خواہم ہیں وہاں پر لوگ زہر ڈال دیتے اپنی جو گصہ ہے اس کا ادار کر دیتے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے بکشاپور کے علاقے میں اس طرح تقریبا ڈیرھ کروڑ لاغت کی مل مر گئی اس کا متاثر تھا جب پر کانفرنس کرنے آئیت سبھان یہ بتائیے کہ ان متاثرین کا کتنا نقصان ہوا ہے سبھان پرگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور سوری شامل کرتے ناظرین یہ سٹوری ہے تلہ گنگ سے جہاں پر ڈیڑھ لاکھ کی آبادی شہر تلہ گنگ میں پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے شہر میں نو ٹیوول کے بڑھ جوہ 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 جاری ہے علاقہ زبان کے مطابق اس کو بیلو بیلو کا جلسہ کہا جاتا ہے اس پر بات کریں گے مقامی اہمین پاکستان تلیق انصاف کے چودری تاہیر اقباس سب وقت بہت شکریہ سر کیا کہیں گے کیا یہ معاملہ آپ کی نظر میں ہے آپ کو پتا ہے کہ لڈن میں یہ ایشو چل رہا ہے اور یہ پابندی بھی لگی ہوئی ہے اس طرح کی ریسوں کے اوپر لیکن اس کے اوپر بھی ظلم کی بات یہ ہے انہیں بیلوں کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے ان کی آنکھوں میں مرچے ڈالی جاتی ہیں انہیں کیل جو ہے اس کی ذریعی دی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگے اور ریس جیت سکے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اس تیز کا علم نہیں ہے لڈن جو ہے وہ میرے ہلکے میں بھی نہیں ہے مجھ سے کچھ فاصلے پہ ہے مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ جو بیل دوڑ ہے نا جی یہ پرانے وقتوں کی بات ہے جب لوگ اس کے اندر مرچیں ڈالتے تھے ایک علاقے کا روایتی لوگوں کا ہے جو ظاہر میلے ہوتے ہیں وہاں پہ کبڑی اور گھوڑا ڈانس اور اسی طرح یہ جو بیل دوڑ ہے نا یہ ریڑی کے جو اندر ہوتی ہے بیل کو بلکل اس کے اندر تو میرا خیال ہے کوئی ہے اسی نہیں یہ روایتی ہیں کشتیاں کبڑی لیکن یہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن چاری سب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کو ہم سامنے رکھتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں اکثر نظر آتے ہیں کہ انسانوں کے ساس جاندروں کی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے پاکستان طریق انصاف کی حکومت ہے تو سر آپ اس کے اوپر کوئی اکشن لیں گے یا مقامی جو وہاں کی انتظامیہ ہیں ان سے کوئی سامیہ سے بات بھی کریں گے اور اس طرح کی کوئی ریس جو نہیں ہونے جائے چھیک ہے بہت شکریہ آج چودری طاہر اقبال صاحب آپ امار صاحب ناظرین آج کی پروگرام سے اتنا ہی سمارا مرزا کی اجازہ دیجئے اللہ آج 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 آج